موسیقی موسیقی آشو توش اور ایک اور شخص ہو گیا ہے بگ باس کی گھر سے بے گھر ہم بات کر رہے ہیں ان سے ملکے آپ کو ضرور حیرانی ہوگی ہای یہ ملتے ہیں ہیتین تیجوانی ہیتین جی ہم کو تو کافی حیرانی ہو رہی ہے آپ کو بھی حیرانی ہے یا کہیں نہیں کہیں ایکسپیکٹڈ میں کسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیسے ایکسپیکٹڈ ہو گائے مجھے بھی حیرانی ہے مجھے بھی حیرانی ہے اس مقام پہ پہنچ کے باہر آنا وہ کیسے ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے مطلب سبھی جتنے بھی درشاہ ہم نے ان سے بات کی تھی تو وہ سبھی آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوا مطلب کیا فیلنگ تھے جب آپ کو کہا گیا مطلب what was that جب کہا گیا تو بہت کچھ بہت ساری فیلنگز تھی مطلب ایک تو یہ تھا کہ بلیب نہیں ہوا پھر اس کے بعد میں سپرائز تھا شوق بھی تھا کہ یہ کیسے ہو گیا میرا خیال ہے کہ یہی بگ بوس کا گیم ہے اور اصلی گیم اور اصلی لائف میرا خیال ہے گیم کے بعد ہے ایتین آپ نے almost 75-80 ڈیز آپ نے گزارے ہیں بگ بوس کے دن کے اندر تو جو ایکسپیرینس رہا کیسا رہا مطلب کیا بتانا چاہتا ہے میرا ایکسپیرینس یہی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں کیا کہوں مطلب بہت بڑھیا رہا ہے میں نے جو سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ مجھے ملا میں نے وہاں سب کی ریسپیک کی سب نے مجھے ریسپیک دی میں اور پیشنس لیول میں اور بڑھ گیا اور کام ہو گیا اور مطلب میں مطلب کیا بتاؤں میں نے ایک ایسی ریسپیکٹ پائی ہے جو میرے لئے مطلب میری وننگ پرائز ہے جیسے کہ ایک اتنا لمبا سفر تھا آپ کا ہم نے دیکھے بہت سے لڑائی جھگڑے ہوئے انفیکٹ پہلے ہی ہفتے سے کچھ دنوں میں پہلے دن سے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے پر ہتین ایک بندہ تھا جو وہاں پہ ایک دم شاند کام آپ کو کبھی غصہ نہیں آرہا تھا تو ہاں دیو مانیج ڈائٹھیں کہ ہمیشہ کول رہتے تھے کام رہتے تھے مجھے نہیں آتا ہے مجھے بہت کم آتا ہے جیسے میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگا ہو تو مجھے غصہ آتا ہے جو میں نے کیا تھا وہ میں نے بول دیا تھا کہ ایسا 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 جو میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا کوئی مرے بیک کے اندر آٹ ڈال گیا تم ٹرمر لے لو کہ کیسے چلتا ہے بس اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات تھی جس میں ہمیں کچھ بھی مجھے کچھ لگا بہت ساری چیزیں فیک تھی جس میں مجھے نہیں لگا کہ بھائی مجھے کوئی بات کرنا چاہیے جہاں مجھے سٹینڈ لینا تھا میں نے سٹینڈ لیا جہاں مجھے کچھ نہیں بولنا تھا میں نے کچھ نہیں بولا جہاں غلط تھا وہاں غلط بولا جہاں سے ہی وہاں سے ہی بولا ایک لف نے جو آپ کا ٹرمہ نکال لیا تھا اس وقت وہی ایک مومنٹ تھا شاید تب آپ کو جب غصہ آیا تھا اس بات میں آیا تھا کہ ایک تو تم کرتے ہو تمہارا ٹیم والا بتا بھی دیتا کہ تم نہیں کیا اس کے بعد اور میرے اوپر آ رہے ہوں جو اس کی عادت ہے سب کا اس کو لگتا ہے لوگ در جائیں گا جسا آئے گا تو کیا چل ہٹ سائیڈ میں چل اچھا آپ کی انطلب جیسے وکاس وکاس آپ کے کافی اچھے فرنڈ تھے ہینا کے ساتھ بھی کچھ تھی بیچ میں کچھ ہنبان ہو گئی تو کیسے انطلب آپ ایکسپیک ہے نہیں ہے کیا کہنا چاہئے کون فیک ہے ہینا آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں وہ بتاتا ہوں جہاں تک مجھے لگا ہے ہاں وہ فیک ہے سب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بولتی کچھ اور ہیں کرتی کچھ اور ہیں تو ہر جو بولتی ہیں وہ کرتی نہیں ہیں اور ہر بات کو مطلب مشو منانا مطلب اچھا لگتا ہے تو وہ ہی ہو رہا ہے وہ کر رہی ہیں وہ باقی میں کیا کہوں آپ نے خود ہی کہہ دیا لیسے وکاس آپ کے کافی اچھے دوست ہیں پریانگ دیفنیٹلی وکاس بہت اچھا دوست ہے اور وہ اند تک ابھی تک بلکل سپورٹ میں تھا بلکل لائل رہا ہے اب اس کی گیم اور کھلی ہوگی کیونکہ اب اس کے پاس جو تھا ایک دوست اور ایک سپورٹ تھا جو بھی تھا جس کو سپورٹ کرتا تھا وہ نہیں ہے تو آپ وہ کھیل سکتا ہے وکاس آپ کے بہت اچھے دوست ہیں پریانگ کی بھی کافی اچھی بانڈ نہیں تھی پر جو وکاس اور پریانگ پا جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو آپ کو لگتا تھے یا جائز تھا یا نہیں تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کیا ہوا رہا دونوں کے بیچ میں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا جیسے شلپ اور وکاس کے بیچ میں انیشیل ہوتا تھا نا سمجھ میں نہیں آتا تھا ہو کیا ہوا رہا ہے کیوں لڑ رہے ہیں دونوں ویسی ان دونوں کا ہوئے کچھ باتیں ہوتی ہے پریانگ کی جو وکاس کو بری لگتی ہے اور جو کچھ باتیں ہوتی ہیں پریان کی جو اکاس کو بری لگی ہے جو وہ بول دیتا ہے تو میں نے تو یہی لازم میں یہی بول کے نکلا تھا نا کہ بھائیہ دیکھو ایک دن پہلی میں نے باتا ہے تم دونوں تو بلکل دور رہو ایک دوسرے سے اس سیزن میں تو دوست نہیں بن پاؤ گے لیکن جاتے ہوئے میں نے پریان کو بولا جاب بھائیہ اس کو سمال لینا اور اچھے سے دوستی رکھو ابھی لڑنا جگڑنا نہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایتن ویسے تو پورا دیش آپ کا فائن ہے لیکن وہاں پہ عرشی خان جو تھی ان کا کچھ الگی ایک آپ کی کچھ الگی ایمیج بنا بیٹھی تھی تو ان کے بارے آپ کی کیا رائے ہیں اور جو لگتے ہیں آپ کو لگتے ہیں تی آر پی کے لئے کر رہی تھی پتا ہے نہیں مطلب وہ تی آر پی کا ہے مجھے لگا کہیں نہیں دیکھیں ریسپیکٹ کرتی تھی لائیل تھی سپورٹ تھا سٹارٹس لے کر جو بولتی تھی باقی ان کی پاسنے فیلنگز تو اب وہ وہ ہی جا رہے ہیں بولتی تو تھی کہ یار ہاں مجھے واقعی میں اچھے لگتے ہیں لیکن وہ لائن کبھی نہیں کروس کرتی تھی کبھی نہیں شلپا شلپا کی بھی کافی ایک الگ ایمیج تھی آنے کے بعد ایک الگی کچھ نظر آیا اس کے بعد تو آپ کی ساتھ جو بانڈنگ ہوتی تھی جو بھی بات چیت ہوتی تھی گھر میں کھانا وانا بناتی تھی تو آپ کو لگتا تھی شلپا اور وکاس کا بھی کچھ کہیں نہ کہیں ایک ٹی آر پی گین کرنے کے لئے وہ سب ان کو مطلب پتہ چل گیا انہوں نے بول دیا کہ وہ میری میسنڈیسٹیننگ تھی وکاس نے ایسا کچھ کیا نہیں وہ لڑائی جگڑا تو سب اہم ہی تھا وہ گایا وہ ہو گیا لیکن اس کے بعد ابھی لوگ دوست ہو گئے ابھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں آگے اب کیا ہوگا یہ بات ہے اچھا ہیتین تو ہم آپ کو تا ایکسپیکٹ کری رہے تھے لیکن اب جب آپ کے گھر سے بہار آ گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتے کہ کون وینر ہونا چاہیے میرے حساب سے وکاس ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہیں کہ میں جیتوں تو میں چاہتا ہوں وہ جیتے اور اس میں سے ایک ورسٹ آپ کو لگتا ہے کہ اندر جو اتنا اچھا آوٹپٹ نہیں دیر پا رہا ہے شو کے اندر اور گھر میں بھی اتنے کچھ رہ نہیں گیا ہے کچھ کرنے کے لئے کون لگتا آپ لاب ہے پریانک ہے یہ لوگ سب لوگ کیا کر رہے ہیں لاب تو کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا اب رات سے اس نے کیا ہوگا تو پتہ نہیں لگ رہا تھا کچھ نہیں کر رہا ہے بہار والوں نے کچھ دیکھا ہو تو مجھے بتا دو لب کا اور پریانک کا مجھے معلوم نہیں سب نے لب کی بات کیا سمجھ ڈاؤنڈر ہے لب بھی آپ کے ساتھ نومینیٹڈ تھا سب ہی کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید لب ہی بہار آئیں گے تو جب آپ کو سلمان نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں بہار تو لب کیسے وہ بلیو کرنا کتنا مشکل تھا وہ بہت مشکل تھا اور وہ ایسا تھا کہ پتہ چل گیا تھا کہ لب پہلی ہی سریف ہے لب اور چلپا تو بوٹم ٹو میں میں اور پریانک آگے تو اس میں سے پھر ہوا جو بھی ہوا گھر والوں نے ووٹ آؤٹ کر دیا مجھے اپکے کلیس کے چار پاس نام لیں گے تو ایک ورڈ میں آپ ڈسکرائب کر سکیوں نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو عرشی خان عرشی خان فنی انٹلیجنٹ آشیل پشن بھی منپلیٹیو بکاس مانسٹر مین لب لب کچھ نہیں کر رہا ہے یار ایکچولی وہ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا بولوں میں لب کینڈو بیٹر اکاش دللہ اکاش دللہ نہیں یار کس کے بارے چرا کسم سے وہ کچھ بھی نہیں ہے یار وہ کمیلیون ہے اور فائنلی ہنار سام ٹھیک تو ہیتین جانے سے پہلے اب سبھی درشکوں سے کیا کہنا چاہیں گے اور ہم سب آپ کو تو مس کریں گے اب ہم سمال سکرین پہ تو اب ہم اور کہاں دیکھ سکیں گے آپ کو جاتے ہیں ابھی حال فلال تو میں آپ کو لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا سکتا کیونکہ ابھی میں تو بگ باہر سے جسٹ باہر نکلاؤ مجھے پتہ نہیں آگے کیا ہے جو ہوتا ہے ہاں بھی دیکھتے ہیں آگے کیسے ہوتا ہے کیسے جاتا ہے ستین thanks a lot for talking to us pleasure talking to you with camera person Prakash Sashthosh for Leheray signing off